جو ہمارے پاکستان میں بہت بڑی پرابلم چلتی ہے کہ جانور ہیٹ پر نہیں آرہا تو ان دوستوں کے لیے جن کا جانور ہیٹ پر نہیں آتے ہیں یہ بہت اچھا نقصہ ہے میں نے خود ازمایا ہوا ہے اور ما شاء اللہ آپ ایک بار اس نقصے کو دیں جو کافی عرصے دراز تک گائی نہیں بولتی ہے کہتے ہیں کہ ہماری گبن نہیں ہوگی گائی ٹھیک ہے ان کے لیے ہے کافی عرصے دراز تک کافی انسان کوشنے کرتا ہے پھر بھی گبن نہیں ہوتی ہے نہیں بولتی ہے وہ ٹھیک ہے ٹیگرنل نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی ہے یہ نقصہ تو بسم اللہ الرحمن الرحمن نقصہ شروع کرنے سے پہلے آپ ایسا کریں کہ جنس بھائیوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس پلیس سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے پیار چاہیے آپ لوگوں کا دوستوں نقصہ آپ ایسا کریں آپ لکھ لیں اس کو اکثر جانور ہوتے ہیں جو لمبے عرصے دراز تک جانور ہیٹ پہ نہیں آتا ہے تو اس کو ڈاکٹر ہمیں ڈیلموزین ٹیکہ لگا دیتے ہیں انجیکشن لگا دیتے ہیں تو اگر پھر بھی وہ نہ ہیٹ پہ آ رہا ہو تو آپ یہ نقصہ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے خود ازمائے ہوئے یہ نقصہ بہت جلدی ہیٹ پہ آ جائے گا اس کے ساتھ دیسی نقصہ ہے آپ ایسا کریں لکھ لیں اس کو میتھرے دو سو پچاس گرام گوڑ دو سو پچاس گرام اجوین ایک سو پچاس گرام گندم دو سو پچاس گرام مسور کی دال سو گرام یہ تمام چیزیں مکس کر کے روزانہ دو سو گرام دینی ہے ان کو سب کو مکس کر لینا ہے جو میتھرے ہیں ان کو اچھی طرح اس کا پودر بنا لینا ہے گوڑ کے اندر اجوین وہ تو ویسے ہی مکس کر لینا ہے ہلکا سا اگر پودر بنانا ہے تو اس کا بھی بنا لیں گندم ہے اس کا بھی اگر پودر تھوڑا سا دلیا ٹیپ جس کو کہتے ہیں دلیا ٹیپ دلیا ٹیپ بنا لیں سب چیزوں کا اور یہ تمام چیزیں مکس کر کے روزانہ دو سو گرام آپ نے دینی ہے انشاءاللہ یہ کنفرم ہیٹ پہ آ جائے گی اگر نہ بھی آئے تو ایک نقصہ اور بھی ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو انشاءاللہ پہلی بات ہے کہ اس نقصے میں ہیٹ پہ آ جائے گی یہ بہت اچھا نقصہ ہے یہ اکثر گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں یہی یوز کرتے ہیں اور دیسی نقصہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا نقصہ ہے یہ بڑے فارمر والے بھی کرتے ہیں یہی نقصہ اور بھائی جن لوگوں نے میرا دوستوں سے اپیل ہے پھر درخواست کرنا ہوں ملتے ہیں